لَا اِلَا هَا اِنَّ اللَّا مُحْمَدُ رَسُولٌ الَّعَ accompanied by P وَا عُمَرَوا یہ عربی میں پکار کا سینہ ہے وَا عُمَرَوا هَئِ عُمَر تو حوال ظける یہاں ہاتھ باندھ رہتے یہاں یہ نشانی ہے آخرت کی کہ آخرت میں ہر حاکم ہر حکمران جب آئے گا تو اس کے ہاتھ یہاں بندے ہوں گے پھر وہ اپنی حکومت کا حساب دے گا اگر حساب میں پاس ہو گیا تو پھر یہ ہاتھ چھوڑے جائیں گے ورنہ انہیں بندے ہاتھوں کے ساتھ پھاگے تک کا دے دیا جائے گا تو عمر عزیلہ تعالیٰ اپنے ہاتھ یہاں باندھ لگتے کہتے ہیں یا لبی کا عمر حاضر ہے ایک رات گشت میں نکلے ساتھ نوکر غلام اسلم روشنی نظر آئی آف جلدی نظر آئی مدینہ سے باہر وہاں پہنچے تو دیکھا ایک عورت ہنڈیا چڑھا کے ویڈھی ہے اور بچے چار پاند بچے رو رہے ہیں رو رہے ہیں تو آپ نے فرمایا بی بی یہ بچے کیوں رو رہے ہیں تو اس نے کہا بھائی بھوٹ کی وجہ سے رو رہے ہیں کہ اس میں کیا چڑھایا ہوا ہے کہ اس میں تو کچھ میں نہیں پانی ہے ان کو چپ کرانے کے لئے چڑھایا ہوا ہے کہ روتے روتے سو جائیں گے حالی ہے کچھ بھی نہیں ہے میرا اور عمر کا حساب اللہ کی بارگاہ میں ہوگا اسے نہیں خبر کہ عمر ہی کھڑے ہوئے ہیں تو حضرت عمر رونے لگے کہ عمر کو تیرا کیا پتا تو وہ کہنے لگے تو پھر ہمارا حاکم کیوں بنا ہے اگر ہمارا پتا نہیں رکھتا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دوڑ لگائے بیت المال آئے بوری بھری غلق اٹھانے لگے تو نوکر میں کہا میں اٹھاتا ہوں کہ کیامت میں میرا بوش تو اٹھائے گا بائیس لاکھ مربع میل پہ حکومت ہے شخص کی اور بوری کندے پہ اٹھائی اور دوڑ لگائی اور وہاں پہنچے اور ہنڈی میں گھری ڈالا تھوڑا جو ڈالے تھوڑا کجوریں ڈالیں اور ایک خلوہ میٹھا دیا خود تیار کیا اور لکڑی میں دھونک مار رہے تھے تو دھوماں دھاڑی میں سے باہر نکر رہا تھا یہاں تک پھر تیار ہوا اور پھر پلیٹ میں ڈال کے بچوں کے سامنے رکھا بچے کھانے لگے ہسنے لگے تو وہ کہنے لگی کہ بھائی عمر کی بجائے تو حکمران ہوتا تو زیادہ حق دار تھا یہ نہیں کہا میں ہی عمر ہوں کہا بہن کل تو آ جانا میں عمر سے تجھے ملا دوں گا جب تو آئے گی تو میں بھی وہیں ہوں یہ نہیں بتایا کہ میں عمر ہوں پھر بیٹھ کے ان بچوں کو ہستے دیکھا پھر اٹھ کے چلے تو کہنے لگے اسلم میں نے بچوں کو روتے دیکھا تھا میرا جی چاہا کہ میں ان کو ہستے دیکھ کر پھر یہاں سے اٹھوں پھر یہاں سے اٹھوں کہا تم کل آ جانا میں تمہارا وزیفہ تک وا دوں گا امیر الممنین سے میرے بھائیوں قوموں کے عروج و زوال کے جو اسباب ہیں وہ اندر بنتے ہیں باہر نہیں بنتے اندر بنتے ہیں اندر اور سب سے بڑی تباہی جو لاتا ہے وہ ظلم لاتا ہے وہ ظلم لاتا ہے ظلم لاتا ہے یہ تو اس نبی کی دعا ہے کہ اگر آپ پیش میں حائل نہ ہوتے تو ماں کی فریاد مظلوم کی فریاد دھوکے سے پھرے ہوئے بازار نوجوانوں کی نافرمانیاں طاقتور کا ظلم و ستم یہ تو پھار دیتا ہے زمین آسمان کو اس کو دعا دو دنیا سے جانے کا وقت آیا ہے بارہ ربیل اول ہے سات جون چھ سو تیس عیسوی جبریل اندر آکے کھڑے ہوئے گرم دوپہر آپ نے فرمایا کیا ہوا کہ باہر موت کا فرشتہ کھڑا ہے اندر آنے کی اجازت جاتا ہے آپ نے کہا آجائے ملک الموت اندر آئے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ کہ یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں میں نے آج تک کسی کوئی سلام نہیں کیا آپ پہلی ہستی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا پوش کے اندر جانا دن پوشے نہ جانا جہاں موت بھی پوش کے داخل ہو کیا کیا ہے اس کے ساتھ کما نظر آتی ہے اس کی سیرت صرف بارہ دن کے جلسے کا نام سیرت ہے صرف دس دن کے رونے دھونے کا نام کربلا ہے کربلا کا بھی مذاہ پڑایا سیرت کا بھی مذاہ پڑایا کہنے گا یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں اللہ نے فرمایا ہے آنا چاہیں تو لے آنا رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جائیں آپ نے فرمایا اچھو اگر میں کہہ دوں تو میری جان بھی نکالوگی آپ کی بھی نکالوگی تو آپ نے جبریل کو دیکھا تو کیا کہتا ہے تو جبریل کہنے گے یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق اللہ سے ایسی موت مانگو ہی ہی کہ جب جانا ہو تو اللہ ملاقات کے شوق میں ایسی موت نہ آئے کہ بھاگا ہوا مجرم پکڑا ہوا واپس لے جایا جا رہا ہوں آپ نے فرمایا اچھو جبریل ایک کام کرو کہتا ہے کہ واپس جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بات میری امت کے ساتھ کیا کرے میں پھر جواب یہ مسئلہ میرے نبی اگر نہ اٹھا دے آج تو نے بندر خنزیروں سے پھرا ہوا جہاں نظر آتی ہی جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بات کیا کرے گا تاریخ پیچھے سامنے ہے کہ بندر بنا دی خنزیر بنا دی پتھروں میں دبا دیا پانیوں میں بہا دیا ہواوں میں بڑا دیا آگ میں جلا دیا چھلسا دیا تاریخ سامنے ہے انبیاء کی تو ڈر رہے ہیں کہ کہیں میری امت بھی تو نافرمان ہوں گے تو ان کے ساتھ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جاؤ مولک الموت کھڑے رہے جبریل واپس گئے پیغام آیا یا حبیبی لَا نَا خَدُوْلُهُمْ بَعْدَتْ اے میرے محبوب میں آپ کی امت کو آپ کے بعد دہانی چھوڑوں گا دہانی چھوڑوں گا اللہ مجھے بے شک اپنے پاس بولا لے بے شک مجھے اپنے پاس بولا لے اور دو نصیحتیں فرمائیں جاتے ہوئے اے میری امت نماز نہ چھوڑنا نوے فیصد نماز چھوڑنا اور میرے نبی کی فریات ہے اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا وَمَا مَلَكَتْ عَيْمَانُكُمْ اور ایک میری امت کے غریبوں پہ رحم کرنا اپنے ماتحتوں پہ رحم کرنا اپنے ملازموں پہ رحم کرنا اپنے نوکروں پہ رحم کرنا کہ دو نصیحتیں سارے دین کا خلاصہ ایک حقوق اللہ اس میں نماز سب سے اہم ایک حقوق العباد اس میں غریب لوگ سب سے اہم تو ایک طرف عبادت میں نماز کا ذکر ساری عبادت اس میں آگئی اور انسانیت میں غریبوں کا ذکر پاکی طبقات بھی اس میں آگئے میرے بھائیوں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فریاد نہ ہوتی تو بھائی تھی تو میں نے شروع میں کہتا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی بتائیویں ترتیب پر چلو اللہ کے بتائیویں نظام پر چلو جس میں سے ایک بات میں نے کہی اسد کو یونجی والگدے کو یونجی جھوٹ نجات حلاک کرتا ہے اور سچ نجات دیتا ہے میرے نبی سے پوشا گیا یا رسول اللہ مسلمان گزدل ہو سکتا ہے کا ہو سکتا ہے مسلمان کنجوس ہو سکتا ہے کا ہو سکتا ہے یا رسول اللہ مسلمان چھوٹ بول سکتا ہے کا نہیں چھوٹ نہیں بول سکتا چھوٹ نہیں بول سکتا اگر میں نے تمہیں بتایا تو مجھے بھی قطع کر دے گا کہنے بھی کچھ نہیں کہتا تو اس میں صحر ہی چار شروع لگا یہ کہتا ہے اس میں اگر بھائی بہت جھوٹا ہے سنتا رہا ساری سننے کے بات کہنے لگا ساری باتیں سچائیں صرف ایک بات حالت ہے کہ مجھے چھوٹا کہتے ہیں جب سے میں نے بوجھ سنبھالا ہے میں نے زندگی میں چھوٹ کبھی نہیں ہوگا میں نے زندگی میں چھوٹ کبھی نہیں ہوگا جس معاشرے میں چھوٹ اتنی کہری 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 جو نے بنا چکا ہو صورت بھی چھوٹیں تو کیا ہوگا ٹیکنا رجی بھی ہوگی تو کیا ہوگا قوموں کو قوموں کو جو عزت ملتی ہے وہ کردار سے ملتی ہے چینوں سے نہیں کردار سے ملتی ہے اپنے اندر کو بنا اپنے اندر کو بنا اپنے اندر کو بنا یہ جو تبلیغ کا کام ہے یہ کردار سازی کی ملتی ہے موسیقی